اسلام علیکم جی کیسے آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب بھی خیرے سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ جونڈ ہونڈ ہونڈی تفریقہ سیل دیکشن شیئر کروں گی اس میں شامل ہے لوم نیچر ریفرشنگ لوینڈر کولوگ یہ بیسیکلی اگر آپ اس کو اسان لفظوں میں کہیں یہ پر فیوم ہے پر فیوم کی ہی فوم ہے یہ ایک لیکویڈ ہے جیسے کہ جس کو آم لفظوں میں کہتے ہیں ایتھینول جیسا یہ لیکویڈ ہوتا ہے آپ نے اس کو اپنے سمپل سکن کے اوپر اپلائے کرنا ہوتا ہے تو یہ اس کے اندر جو فرگرنس ہوتی ہے جو میس ٹائپ ہوتا ہے یہ آپ کے جو ہے میں نے اس کو اپن ٹی ہے اس کی خوشبو آئی ہے کہ میں اپنی بات ہی بھول گئی ہوں یہ آپ کے سکن پر جو ہے یہ فرگرنس جو ہے یہ مطلب آپ کی سکن سے فرگرنس آنے جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے تو اس کے اندر شامل ہے لیوینڈر یہ رفریشنگ لیوینڈر ہے فور ہر ہے لیڈیس کے لیے ہے یہ بہت زیادہ جاستہ آپ اس کو ازمیسٹ بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس کی جو بوٹل ہے یہ تقریباً کافی بڑی پیکیجنگ ہے اس کی جو بوٹل ہے یہ یہاں پہ مینشن ہوگا فور ہنڈر ایمل ہے ٹھیک آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کی ایک سپائیڈی بھی اچھی خاصی لمبی ہے دو ہزار ستائیس تک سو مجھے یہ پرسنلی بہت پسند آیا ہے اور اس کی خوشبو بہت پیاری ہے بہت پیاری ہے اگر اس کی فوم کی بات کروں تو جیسے کہ پرفیوم کے تین طرح کے اگر آپ کو ٹائپس بتاؤں ایک یہ کولوگ ہوتا ہے پھر ہوتا ہے ٹولیٹری ہوتا ہے پھر جو ہوتا ہے جو زیادہ جس کی تیز خوشبو ہوتی ہے وہ ہوتا ہے پرفیوم دیکھیں اس کی خوشبو ہے لیکن تھوڑی سی لائٹ خوشبو ہے وہ تھوڑا آپ کو تھوڑی دیر بعد اس کو ریچارچ کرنا پڑے گا دوسری جو پروڈکٹ ہے یہ ہمارے پاس اینال فور من کا رو لون الٹی میٹ بیلنس ہے بہت زبرداز اس کی بھی خوشبو ہے یہ فور ہیم جنس ہے میں نے اس کو یوز نہیں کیا اس کی بہت مزے کی سوفٹ سی خوشبو ہے زیادہ تیز نہیں ہے اور اس کی ایسی خوشبو ہے کہ مطلب آپ جب پاس بیٹھے ہوں تو ہلکی سی پیاری سی خوشبو آئے آپ سے اگر آپ کو ایسی فریگرنس پسند ہے بلکہ امومن رو لون جو ہے وہ لائٹ ہی لگانے چاہیے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ آپ نے رو لون لگایا ہے اور اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو ہے وہ سویٹ جو ہے وہ بھی کنٹرول ہو جاتا ہے اور مطلب انویزیوال بھی رہتا ہے اور کسی کو ایسی خاص پتہ نہیں چلتا جب پاس آکے بیٹھے تک پیاری سی خوشبہ آتی ہے جی تیسی چیز ہے یہ ہے ہمارے پاس سو فیور فور ہیم سو فیور فور ہیم یہ سیونٹی فائیو ایمل ہے یہ ایک پفیوم ہے ٹویلیٹی ایڈی ٹی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں تو اب میں اس کو انبوکس کرتی ہوں اس کو انبوکس کرنے کا مجھل میرا دل نہیں کر کیونکس کی پیکجنگ بہت اچھی ہے اس کا کلر بہت اچھا ہے اس کے پیکجنگ بلو کلر کیا بلو کے شیڈ ہیں ٹھیک ہے اور یہ فور ہیم ہے جن پر فیم ہے سو آپ دیکھ سکتے ہیں اتنی بڑی بوٹل ہے یہ یورپ کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ ان کے جو پر ہوتے ہیں اسپیشل جو سویڈی پر فیم ہوتے ہیں ان کا سائز چھوٹا ہوتا ہے لیکن ان کے اندر قوانٹی ہوتی ہے بعض پر فیم ہوتے ہیں جن کے اندر قوانٹی زیادہ ہوتے ہیں 75 ml ہوتے ہیں لیکن پیکجنگ بڑی بڑی ہوتی ہے لیکن لینے والے کو دیکھنے والے کو یہ لگتا ہے کہ بہت بڑا پر لیکن پیکجنگ عمومن 50 ml 75 ml زیادہ سے زیادہ ہوگی تو 100 ml ہوگی تو یہ ایک نورمل سائز کا پر فیم ہے اگر ہم 75 ml کی بات کریں تو اب میں بلکہ اوری فیلم میں جن پر فیوم 75 ml کے ہی سب سے زیادہ جو پر فیوم 75 ml کیا اب میں اس کو کرتی ہوں ان بوکس تو میں نے اس کو ان بوکس کر لیا ہے بہت اتیاد سے اور اس کو سٹائل سے کیا ہے اس کو اوپر سے ہی تھوڑا کیا ہے باقی ریپر جو ہے اس کے بوکس کے پر لگا ہے اور یہ ہے اس کی بوٹل سو فیور یہ بلوش پیکیجنگ میں ہے ایک میرے پاس آتا تھا جس کا بوکس میرے پاس تھا جس بوکس جو ہے وہ ریڈ تھا لیکن اس کے اندر جو یہ کلر تھا پرفیوم کا وہ گول تھا اسی طرح سو فیور فور ہر بھی ہے جو کہ گول میں ہے لیکن اس کی بوٹل سو اور اسی ڈیفرنٹ ہے تو اب میں اس کو smell اور test کر کے آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کی فراغرنس کیسی ہے اب اگر جو آپ کو ویڈیو میں اندھیرہ شو ہوا تھا آپ سمجھ ہی گئی ہوں گے کہ کیا ہوا ہے اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو میں پھر بھی بتاتی ہوں رائد نہ چاہے اب بھی جس میں نے اس کی کی اتاری اور میں اس کو smell کی ہے اور میرا جو ایکسپریشن تھا وہ اہا اتنی مزے کی خوشبو ابھی میں نے اس کو بلکل پریس کیا اور پرفیوم لگانے سے پہلے اس کو تھوڑا شیک کریں اور شیک کرنے کے بات یہ جو آپ کو بٹن نظر آ رہا ہے اس کو یہاں پہ پریس کریں بلکل اگزیکلی میرے سکن کے اوپر لگ جائے گا بہت پیاری اس کی خوشبو ہے اس کی خوشبو سوفٹ ہے زیادہ تیز نہیں ہے سپائسی بھی نہیں ہے ایک و ٹائپ اس کی فرگرنس ہے اس کے کلر سے اندازہ لگا لینا چاہیے تھا ایک فرگرنس ہے اس کے اندر ووڈی ٹچ ہے اور کافی لگتا ہے ہرپز اور شرپ سے بنایا ہے میں اس کے انگریڈینٹ سرچ نہیں کی اور یہ لگتا ہے میں نے کیب اس کو الٹا لگا دیا بلکل ہلکا سا گر میں کہوں تو اس کے اندر ہلکا سا فروٹی باقی بہت اچھی فرگرنس ہے اس کی ریفرشن فرگرنس ہے اور لونگ لاسٹنگ بھی ہوگی کیونکہ جو میرے پاس پہلے سو ویور تھا اس کی جو فرگرنس تھی بہت زیادہ لونگ لاسٹنگ تھی تو میں یہ ایکسپیکٹ کرتی ہوں کہ اس کی بھی لونگ لاسٹنگ ہو گی اور اس کی بہت یونیک سی بوٹل آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کی بہت ساری بہت سی جو ہے وہ مطلب آپ کو نورمل ایسی بوٹل نہیں دیکھنے کو ملے گی تو کافی یونیک بوٹل ہے اس کی 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 شیپ سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اگر میں یہ کہ یہ سیلز ایکشن مل رہی ہے کمپنی کی طرف سے اور سپیشلی یہ پرسنلی مجھے بہت پسند آیا میں نے ایکسپیکٹ نہیں کیا کہ یہ اتنا زبتر اس کی فرقرس اتنی اچھی ہوگی تو سو فیور تو کبھی ڈیسرپوائنٹ نہیں کرتا چاہے وہ فیمیل اس کی پرفیوم ہو یا فور جن پرفیوم سو فیور موسیقی